لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ اگر کامیاب ہونا ہے داکٹر، انجنئر یا فلانے یا فلانے یا اس گریٹ کی جاب یا یہ یا یہ بس یہ چار پانچ راستے ہیں رسک کے باقی سب ناکام لوگوں کے لیے ٹھیک ہے نا؟ تو کیونکہ ہم نے اس طرح رسک کے دروازے خود بند کی ہیں نا پھر ڈپریشن آتی ہے کہ اللہ تعالی نے رسک کا دروازہ کیوں نہیں کھولا ارے بند تو آپ نے خود کیا ہے بھائی تو مجھے پتا ہے کہ رسک کا کنسپٹ کافی واسٹ ہے صحت بھی آتی ہے اس میں اور وسائل بھی آجاتے لیکن فائنینچلز پر فوکس کر کے ہمارے یہاں یہ کنسپٹ ہے کہ یہ مقدر ہے نہ محنت پر ڈپینڈ کرتا ہے نہ سکلز پر ڈپینڈ کرتا ہے وہ دیکھو کتنا محنتی ہے لیکن اس کو کتنا مل رہا ہے فائنینچلی لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے اگر یہ مقدر پر ڈپینڈ کرتا ہے تو وہ یہاں سے کسی بیرون ملک جاتا ہے ڈیولپٹ کنٹری میں اور اقدام سے اس کا مقدر بدل جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے بڑے بڑے متقی لوگ ہیں لیکن بڑے غریب ہیں تو بیسکلی ڈپینڈ کس چیز پر کرتی ہے فائنینچلز کیونکہ آپ فائنینچل پر رسٹرک کر رہے ہو جب اللہ رسک کی بات کر رہا ہوتا ہے تو صرف مال کی بات نہیں کر رہا ہوتا جیسے جو اپنے آیت کا حوالہ دیا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجًا وَيَذُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وہاں بات طلاق کے بارے میں ہو رہی ہے اور زوج کا رسک اصل بات زوج کے رسک کے بارے میں ہو رہی ہے کہ ایک رسک ختم ہو گیا شادی ختم ہو گئی لیکن اللہ اس کو کہیں اور سے راستہ نکال دے گا کوئی اور راستہ اس کے لئے کھول دے گا مالی اعتبار سے قرآن نے کہا ہے اللہ تنگی بھی دکھاتا ہے اور کھولتا بھی ہے تو رسک پہلی بات تو جب ہم رسک کا لفظ قرآن میں دیکھتے ہیں تو اس میں صرف مالی رسک کی بات نہیں ہو رہی ہوتی صحت ایمان صحبت سوسائیٹی آپ کا محول یہ تمام آپ کے رسک کا حصہ ہیں یہاں تک کہ آپ کا دین بھی آپ کے رسک کا حصہ ہے لیکن پھر مالی اعتبار سے اللہ تعالی نے کہا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض آپ کو آپ کا حصہ ملے گا کسی اور کو حصہ ملے گا بہت سارے لوگ بیرون ملک جاتے ہیں ان کی قسمت کھل جاتی ہے بہت سارے لوگ بیرون ملک جاتے ہیں ان کی قسمت بند ہو جاتی ہے میں نے ایسے ایسے لوگ وہاں دیکھے ہیں امریکہ میں جو یہاں پر گاؤں سے گئے ہیں وہاں ملینئر بن گئے ہیں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو یہاں سے ملینئر گئے اور وہاں پر ایسے برے حالات وہاں سیکیورٹی گارڈ لگے ہوئے ہیں وہ بھی دیکھا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تو ایک سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالی کس لیے کس کے رسک دروازے کھولتا ہے لیکن اس میں یہ کہنا کہ کوشش کا کوئی عمل دخل نہیں یہ بھی غلط ہے کیونکہ استاد اگر دیکھا جائے تو ہماری لائف کا سب سے بڑا پرابلم جو ہمارا مین انرجی کا ٹائم ہوتا ہے جوانی کا وہ اسی رسک کے حصول کے لیے گزرتا ہے ساری فوکس ایڈوکیشن بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک اسی فوکس میں ہیں لیکن اس کا کوئی کلئر کونسپ میرے نزدیک اس کا کونسپ سمجھنے کے لیے دینی مسئلہ نہیں ہے ہمیں ذرا ایک سٹیپ بیک کر کے پوری صورت حل کا جائزہ لینا چاہیے ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ ہم نے سب کو بتا دیا کہ تعلیم حاصل کرو اچھی جوب ملے گی کیونکہ اس نے تعلیم حاصل کی تھی اس کو اچھی جوب ملی اور اس نے بھی تعلیم حاصل کی اس کو بھی اچھی جوب ملی دنیا بدل رہی ہے ٹیکنالوجیز بدل رہی ہیں اکانومیز بدل رہی ہیں اور ہم ابھی اسی چکر میں فسے ہوئے ہیں کہ یہ ڈگری کرو اور یہ جوب ملے گی تو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ایک ذہنی قید میں ڈالا ہوا ہے اور ہم فلیکسبل نہیں ہیں اور ورسٹائل نہیں ہیں اور وہاں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے آسٹریلیا میں کیا ہو رہا ہے انڈونیزیا میں کیا ہو رہا ہے ملیشیا میں کیا ہو رہا ہے سولہ سولہ سال کے لڑکے ایپ ڈیویلیمنٹ سیکھ رہے ہیں سکول جانے سے پہلے ملینئر بن چکے ہیں ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں کیونکہ رسٹ کا دروازہ جو ایک وسیع چیز ہے جس میں اللہ تعالی نے یہاں تک کہ صورت یاسین میں یہ بھی کہہ دیا ان کے لئے تو آیت ہے کہ ان کی اولاد کو کشتیوں میں سوار کیا یعنی پرانے زمانے سے لوگ کہتے تھے جاؤ کوئی نئی دنیا جا کر دھونڈو پتہ نہیں کیا رسٹ کا دروازہ کھولے گا تمہیں لیے یعنی ہم نے کیا کیا ہے اگر کامیاب ہونا ہے ڈاکٹر انجنئر یا فلانے یا فلانے یا اس گریڈ کی جاب یا یہ یا یہ بس یہ چار پانچ راستے ہیں رسٹ کے باقی سب ناکام لوگوں کے لئے ٹھیک ہے نا تو کیونکہ ہم نے اس طرح رسٹ کے دروازے خود بند کی ہے نا پھر ڈپریشن آتی ہے کہ اللہ تعالی نے رسٹ کا دروازہ کیوں نہیں کھولا ارے بند تو آپ نے خود کیا ہے بھائی کسی اور نے تھوڑی بھائی آپ نے سوسائیٹی کے وجہ سے لوگوں کے تانوں کی وجہ سے ہم نے اس کو رسٹرک کیا بھائی یہاں تک کہ مجھے کسی نے وہ پی ایش ڈی پیپر کر رہی تھی لڑکی اس نے مجھے آکے کہا میں ادھیس کرنا چاہتی ہوں کس پہ کرنا چاہتی ہوں فلانے فلانے ٹوپک ہے میرے پروفیسر کہتے ہیں نہیں اس کا کیا فائدہ جو باقی کرنے وہ ہی تم بھی کرو یعنی اگر آپ کریٹیویڈی کو روک رہے ہو انویشن کو روک رہے ہو اور پھر کہتے ہیں اور اس کا دروازہ نہیں کھل رہا وہ تو ہم نے خود ہی بند کی ہے جتنی بات میں آپ کی سمجھ سے کہوں تو یہ فکسٹ نہیں ہے یہ ہمارے ایکشنز پر ڈیپینڈرینٹ ہے دیکھیں کوشش ہماری ہے نتائج اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے لیکن اگر تھکی بھی کوشش ہوگی اور بیکار سی کوشش ہوگی اور پھر کہیں اللہ تعالیٰ کے طرف سے ریزلٹ نہیں آرہا تو یہ تو زیادتی ہے نا پھر بلکل تینکیو